سب آٹھ کھنٹے میں نے کھڑے رہنا ہے چلیں کھڑا رہ لیا اب مجھے اگر واش روم جانا ہے تو میں کہاں جاتا ہوں اگر مجھے کہیں جانا ہے ضرورت کے لیے پانی پینے ہے تو میں کہاں جاتا ہوں کیا کرتا ہوں یہ آٹھ کھنٹے کا روزہ ہوتا ہے یہ آپ کی بڑی جنون پوائنٹ ہے بہت سارے ہمارے ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ نزدیک نزدیک کوئی انفرسٹرکچر نہیں ہوتا جہاں پہ واش رومز کے ایشو آتے ہیں پانی کے حوالے سے تو چلے ہم کوشش کرتے ہیں ایک آرڈر بھی ہے سب کو گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ ہر بوٹل ضرور چھوٹی پاس رکھا کریں آپ اپنی ہک کے ساتھ بیلٹ کے ساتھ لگا کر رکھا کریں سپیشلی گرمیوں کے سیزن میں اس سیزن میں تو ایسی پانی آوائیڈ ذرا یہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بڑی جنون کنسرن ہے بعض اوقات ایسے پوائنٹس پہ جا کے ڈیوٹی ہمیں کرنا پڑ جاتی ہے جہاں پہ نزدیک کوئی بیلڈنگ انفرسٹرکچر نہیں ہوتا اب دیکھیں ہماری ڈیوٹی کی نیچر ڈیفرینٹ ہے ذرا ہم ایسے انی بیلڈنگز میں ہماری ڈیوٹی کے کنسرن نہیں ہے ہمیں روڈ پہ ڈیوٹی کرنی ہے اور روڈ پہ ڈیوٹی کرنی ہے لاہور میں اگر گیارہ سو پوائنٹس ہے جہاں پہ ٹریفک وارڈن کھڑا ہوتا ہے تو وہ گیارہ سو پوائنٹ کے اوپر اپنا انفرسٹرکچر یا واش روم ہونا وہ شاید پاسیبل ہے نہیں ہے فیزیکلی پاسیبل نہیں ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں جو ہمارے نزدیک ہے کوئی فیسیلٹی ہے اس کو یوز کر لے اور جہاں پہ ہماری زیادہ ڈیپلائیمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ فیمل سٹاف ہوتا ہے وہاں پہ ہم ضرور ہماری حد تل امکان کوشش ہے کہ اپنا انفرسٹرکچر ہونا چاہیے اپنے واش رومز ہونے چاہیے یہ کانٹینیوز پروسس ہے جس کو ہم فردہ امپروف کرتے رہے ہیں 75 سال میں پروسس کہیں تو ختم ہونا چاہیے تھا ہمیں کوئی تو انفرسٹرکچر سروس کے لیے بھی بنانا چاہیے تھا کہ یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اب سردیوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آج میں جب صبح آر آتا تو مجھے پتا تھا کہ آپ سے ملاقات ہونے ہیں تو میں ان لوگوں کو خاص طور پر دیکھ رہا تھا ان لوگوں کے پاس گلو نہیں تھے اور وہ لوگ ظاہر ہے چلان بھی کر رہے تھے دیکھ بھی رہے تھے سب کچھ کر رہے تھے میرے ہاتھوں کو اگر ہیٹر کے سامنے تھنڈ لگ رہی ہے تو اس کو تو تھنڈ لگ رہی ہوگی نا چلنے اس کو معاف کرنے گرمی کے اندر جب وہ کھڑا ہوتا ہے وہاں پر تو اس کا ٹیمپریچر وہ نہیں ہوتا جو سائے کا ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے روڈ کا وہ لک جو ہے نا وہ ہیٹ اس کو دوبارہ دے رہی ہوتی ہے یہ کھڑا رہنا جذبہ چاہیے کہ اس میں کوئی واقعی کیریئر ہے اتنا زیادہ کہ اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی دو کنال کی جگہ ڈی ایچے میں ملنی ہے جس کے لیے وہ سیکرفائز کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے ٹریفک وارڈنز پیور آؤٹ آف جذبہ جو ہے وہ ابھی تک کھڑے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں اگر انسینٹیوز کی بات کی جائے تو ان کے بھی باقی جو ہماری ریگولر پولیس ہے ایگزیکٹیو پولیس کہہ لیں یا کئی نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں دوسری پولیس کے اس پولیس کے برابر ہے کوئی اس سے بہت زیادہ ایکسٹر آرڈنری ان کے کوئی انسینٹیوز یا الاؤنسز وغیرہ نہیں ہیں لیکن یہ پیورلی ان کا اپنا ہارڈ ورک ہے اور ایک اپنی ان کی کمیٹمنٹ ہے اپنی ذات کے ساتھ کہ یہ اتنے سخت انسینٹس ہے ابھی وہ ریڈ پہ جا رہے ہیں ابھی تھانے میں بیٹھ کے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ابھی کوٹ میں پیش ہو رہے ہیں تو آپ کو ایک جگہ جب کھڑا ہونا پڑے تو وہ مشکل کام ہوتا ہے بجائے اس کے کیا بار بار موف کر رہے ہیں تو ان جوانوں کو ایک جگہ پہ آٹھ گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا ہے آپ لوگوں نے جب سے سختی کی ہے نا میں سختی کا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا اویرنس کا لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں لیکن جب سے آپ لوگوں نے سختی کی ہے نا اسی فیصد جانے بچوں کی بچ گئی ہیں الحمدلہ یہ بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے ورنہ یہ لوگ اگر خدا نہ خواستہ آپ کیونکہ ڈاکٹر ہے یہ لوگ اگر روڈ ایکسیڈنٹ میں جنہ ہسپتال یا میو ہسپیٹل پہنچے ہوتے تو کیا لوڈ ہوتا یہ بہت بڑی یہ کبھی ریکنگنائز ہوئی ہے دیکھیں آہستہ آہستہ یہ مجھے بڑا پوزیٹیو چیز لگی ہے کہ جس وقت ہم لوگ آئے ریسنٹلی جب میں نے بھی ٹیک اپ کیا تو ہم نے ایک فورس کے ساتھ سٹارٹ کیا ہیلمٹ کمپین کو آل تو پورا سال بھی یہ کام اس پر کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات کسی چیز کو زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے تو ہم نے کہا ایک چھوٹی سی چیز جو ہے ہیلمٹ کو ہم فوکس سٹارٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ پچھلے دو مہینوں کے دوران اس کا بڑا پوزیٹیو ریزلٹ آنا سٹارٹ ہوا اب موسٹلی روڈز جو ہیں لاہور کی وہاں پہ ایٹی نائنٹی یا کچھ ایسی ہیں جہاں پہ نائنٹی فائی پرسنٹ اس کے ایک بہت بڑا ایمپیکٹ جو ہے نا روک صاحب وہ یہ بھی پڑا ہے کہ ناکوں کے اوپر سے نا لوگ جانے نہیں دیتے بغیر ہیلمٹ کے یہ بڑی اچھی بات ہے روڈز صاحب یہ آپ جو ہیلمٹ لوگوں کو توفے کے طور پر دے رہی ہوتے ہیں فیصلہ باد میں سیالکورڈ میں لاہور میں راوی کے پول پہ یہ کون دیتا ہے آپ کو ہیلمٹیں دیکھیں سوسائٹی ساری مل کے کام کرتی ہے ہم کوئی ٹریفک پولیس کے پاس اپنا کوئی فنڈ یا اس طرح کی چیز نہیں ہوتی بہت ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں بڑے مہیر حضرات ہیں جب ان تک یہ بات پہنچتی ہے میرے آفیس میں مجھے دو دفعہ ایسے لوگ ملنے آئے بلکو پرائیویٹ لوگ آئے اور ان کی طرف سے آیا کہ سر یہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے ٹریفک پولیس آپ ہمیں اپنے ساتھ شامل کریں ہم دو سو لوگوں میں ہم پانچ سو لوگوں میں ہیلمٹ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ہیں تو اس طرح کہ ہمارے پاکستان میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں جو کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کی بہتری کے لیے تو اسی طرح کہ کچھ لوگ ہیں کچھ آرگنائزیشنز ہیں وہ آ جاتی ہیں اس کمپین کو اون کرتی ہیں اور شہریوں کو محفوظ کرنے کے لیے ستر لاکھ کے قریب گاڑی ہے سکلاہور میں ڈیڑھ کروڑ عبادی ہے ستر لاکھ گاڑی ہے ستر لاکھ گاڑی ہے اب اس میں جو رانگ پارکنگ ہے اس کی پرسنٹیج آپ دیکھ لیں چاہے آپ جہاں مرضی رہ رہے ہیں اور اس کے بعد ون وی کی وائلیشن جو ہے اس کے خلاف کیا کریں گے گاڑیوں اٹھا کے لے جائیں گے مافیاں مانگیں گے کیا کریں گے دیکھیں اس کے وائلیم وہ اتنا زیادہ ہے پرابلمز کا یا ایشیوز کا یا وائلیشنز کا بہت زیادہ وائلیم ہے کہ اس کو روایتی طریقوں سے اب کنٹرول نہیں کیا جا سکتا جیسے میں نے بتایا ہماری روایتی طریقے کیا تھے دوکسر وہاں پہ دو سو گاڑی رانگ پارک ہے دو ٹریفک وارڈن وہاں پہ ڈپلائے ہیں تو فیزیکلی کسی بھی میت کی روح سے وہ پوسیبل نہیں ہے کہ وہ اگلے دو مہینے میں بھی کھڑے ہو کہ ان کا چلان مکمل کر سکے اور ہم نے اسی آدھے گھنٹے میں یہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے تو آؤٹ آف تا باکس سلوشن کرنے کی ضرورت ہے پچھلے پندرہ سالوں میں لاہور میں کتنی زیادہ کمرشلائزیشن ہوگی کتنے نئے مارکٹس بن گئے کتنی نئی سوسائٹیز بن گئے کتنی روڈز ایڈ آؤٹ پارکنگ ایریا ساتھ ساتھ سیوک سینس جو ہے وہ بھی سٹیٹک ہے اس میں بھی ایمپروومنٹ نہیں آ رہا تیسرا جو ہمارے انڈ پہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارا ہیومن ریسورس میں نے بتایا کہ ہم دو ہزار پانچ کے فگرز پہ جتنے بندے ہمیں چاہیے تھے وہ اس وقت بھی پورے نہیں تھے ہوئے اس وقت چار ہزار بندہ چاہیے تھا دو ہزار پانچ میں چار ہزار بندہ اس وقت کیلکولیٹ ہوا تھا آج دو ہزار بائیس میں ہمارے پاس ٹوٹل بندے ہیں میرے سمیت تین تیس سو ہم مزا کر رہے ہیں آپ کے سامنے فیکٹ ہے اور تین تیس سو میں میرے سمیت وہ بندے بھی شامل ہیں جو چلان نہیں کریں گے جو سیکیورٹی ڈیوٹی کریں گے جو دفتر کا کام کریں گے جو باقی ان کی بکس منٹین کریں گے جو آفیس کا سٹاف ہوگا تو جو فنکشنل سٹاف ہوتا ہے جو روڈ پہ ڈیوٹی کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ ناٹ مور دن ٹو تھاؤلر سب ایسی کیا بیماری کیا بیماری نہیں کہنا چکی یہ نظر لگی ہوئی ہے اس معاشرے کو کہ آپ برطانیہ میں جائیں یورپ میں جائیں آپ ٹرکی میں چلے جائیں چلے قریب ترین چلے ہیں میڈل ایسٹ میں چلے جائیں قریب ترین اور ہمارے نظریات کے قریب ترین دیکھیں خرابی کی لفظ تو نہیں میں بولوں گا لیکن اس کو دیکھا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے ہمارا ایک بیسک پرابلم جو ہے وہ انڈاکومنٹیشن ہے یعنی ہم ڈاکومنٹیڈ نہیں ہیں ہماری گاڑیاں فولی ڈاکومنٹیڈ نہیں ہیں گاڑیاں ڈاکومنٹیڈ ہیں ریجسٹریشن مطلب ریجسٹریشن دیکھیں آدھی ایسی ہیں جو کہتی ہے جی ہمارے پاس نمبر پلیٹس نہیں ہیں کچھ ہم اپنے مرضی کی نمبر پلیٹس چینج کرنا سچارٹ کر دیتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے یہاں پہ ٹوٹل لوگ کتنے سرکولیٹ کر رہے ہیں کتنے ہمارے پاس ایکانومی ہے یہ ساری بہت سارے فیکٹرز ہیں بہت ساری چیزیں یہ جو فیس بک کیو پر عام طور پر وہ اتنی اشتہار آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گاڑیاں جو ہیں یہ بغیر کسی چیز کے ہیں یعنی کہ ان کا کوئی کاغذ واغذ نہیں ہے وہ بھی ہمارے لاہور میں ہیں دیکھیں ان کے بارے میں اگزیکلی لاہور کا تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن اوورال میں ایک معاشرے کی بات کر رہا ہوں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے سیون پائنٹ ٹو ملین کا فیگرز ہے بہتر لاکھ ٹو بی پریسائز کہ بہتر لاکھ کے قریب گاڑی اور موٹسائیکل لاہور میں ریجسٹرڈ ہے ہے اس سے زیادہ ہے بہت ساری ہماری ایسی وہیکلز ہیں جو ریجسٹرڈ ابھی تک نہیں ہو پائیں جن میں چنگچیز کا کچھ ایشو ہے چنگچیز ریجسٹرڈ نہیں ہے بہت ساری اس میں سے ایسے ہیں جو ان ریجسٹرڈ چل رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسیز پہ ہماری ان کے حلاف یہی ایشو چل رہا ہوتا ہے کہ کیا بیس کا چل رہا ہے آپ سے چنگچی جاد کرنے والوں نے کبھی مشورہ کیا یا لیسنس دینے والوں نے کہ یہ ایک عذاب الہی کیوں ہم اس شہر میں دے رہے ہیں اور اس کا کیا کریں گے اس کو پارک کہا کریں گے کھڑا کہا کریں گے اس کا شور پولوشن کیسے ختم کریں گے کبھی کسی نے مشورہ کیا جتنی پاپولیشن ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے پھر سستی سواری چاہیے ہر بندہ اپنی گاڑی بائیک افورڈ نہیں کر سکتا لیکن یہ آپ والی بات ہے کہ ان ساری چیزوں کو پہلے اس پہ ہومورک ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ جب دس ہزار چنگچی روڈ پہ آ گئی ہے اور پھر ہم اس کا سلوشن سوچ رہے ہیں کہ اس کو پارک کہاں پہ کرنا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کسی شخص نے آکر پوچھا کہ جناب ہم یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں نئی ہماری حکومت آگئی ہے ہم نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو آپ بتائیں کہ اتنی پاپولیشن کے لیے کتنی گاڑی آنی چاہیے کتنی منفیکچرنگ ہونی چاہیے کتنی ریجسٹریشن ہونی چاہیے تاکہ آپ کی زندگی کو تھوڑا سکون ملے دیکھیں جہاں پہ ہم بہت سارے یہ مسائل کی طرف توجہ دل آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی اکنالیج کرنا چاہیے کہ ریسنٹلی اس پہ بہت زیادہ کام ہونا سٹارٹ ہو گیا اور ایک خوش آئین بات یہ ہے معاشرے کے لیے ایک پوزیٹیو بات یہ ہے یا ایک آپٹیمیزم کی بات یہ ہے کہ ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ انڈر ون امبریلا اکٹھی ہو گئی ہیں جیسے لاہور کی بات کی جائے ٹریفک پولیس لاہور ہے ال ڈی اے ہے ٹیپا ہے پھر جو باقی ایم سی ایل ہے ڈسٹرک گورنمنٹ ہے یہ سارے انڈر ون روف اکٹھے ہیں ہمارے اوپر ایک کمیشن بھی ہے جو وارٹر اینڈ انوائرمنٹ کمیشن کے نام سے ہے اس میں آنوریبل کورٹ کی ہمیں بڑی سپورٹ حاصل ہے آنوریبل کورٹ نے ان سب ڈپارٹمنٹس کو ایک چھت کے نیچے یکجا کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ جو سیوک ایشیوز ہیں پارکنگ کے ہیں ٹریفک کے ہیں کورا کرکٹ کے ہیں پانی کے ہیں ان سب کا ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے آپ لوگ سلوشن کریں تو ہشائین بات یہ ہے کہ اس پہ کام کافی تیزی سے چل رہا ہے